قسمت نوی بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں ناظرین میں ہوں عبدالغفار اجیرہ ٹیوی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں آذر ہوں اور آج میں موجود ہوں اجیرہ کے مضافات میں ایک تعلیمی ادارہ ہے ایک مدرسہ ہے میرے بیکراؤنڈ میں اس کا نام بھی آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ حفظہ لیل بنات اس مدرسے میں موجود ہوں یہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہے خواتین کے لیے دینی تعلیم کا یہاں پراپر انتظام کیا گیا ہے یہاں پر ہم چلیں گے اندر چلیں گے مدرسے کے محتمیم صاحب سے ہم بات کریں گے اس مدرسے کے انظام تعلیم کے حوالے سے بھی جانیں گے اور بہت ساری سوالات جو میرے مائنڈ کے اندر ہیں جو آپ کے مائنڈ کے اندر ہیں وہ سارے ہم ان سے پوچھیں گے میرے ساتھ ساتھ رہیے گا اس تعلیمی ادارے کے محتمیم میرے ساتھ اس وقت تشریف فرمائیں جناب مفتی زائد حدایت صاحب آج ہم ان سے بات کریں گے اس تعلیمی ادارے کے حوالے سے جانیں گے زائد صاحب سب سے پہلے آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں اپنا بہت شکریہ جلدے سے ہم پہلے سوال کی طرف یہ آتے ہیں زائد صاحب ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو تعلیمی ادارہ ہے یہ جو دینی مدرسہ ہے اس کا آغاز آپ نے کب کیا اور کتنے عرصے پہلے آپ نے قائم کیا اور اس کے پیچے آپ کا کیا آپ کے ماند کے اندر نظریہ تھا یہ مدرسہ قائم کرنے کے حوالے سے بسم داہرہ مہ الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں ہمارے ادارے میں تشریف لائے ہیں اور ہمارا موقف جاننے کی کوشش کی ہے اور ہمارا پیغام عوام الناس تک پہنچانے کے لیے آپ نے کوشش کی ہے یہاں پر تقریباً دو سال سے یہ ادارہ میں چلا رہا ہوں اور یہاں پر کافی سارے بچے اور بچیاں جنہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اعزائی صاحب اس وقت جو آپ کے مدرسے میں جو بچے زیوری تعلیم سے راستہ ہو رہے ہیں اس وقت موجودہ حالت میں کتنی بچے کتنی تعداد ہے جو آپ کے تعلیم ادارے میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں دیکھیں جب ہم نے یہ ادارہ شروع کیا تو شروع شروع میں ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم غیرائشی طور پر یہ ادارہ چلائیں گے تاکہ رائشی جو طالبات ہیں یا طلبہ ہیں ان کے اخراجات ہمیں برداشت نہ کرنا پڑے اور ان اخراجات کے بہت زیادہ بوجھ ہمارے بہم پر نہ آئے لیکن بعد میں جب ہم نے صورتحال دیکھی کہ یہاں پر مشکل ہے غیرائشی طور پر چلانا تو اس وقت ہم نے تقریبا مولانا کمال الدین آزاد نواراللہ مرکدہو سے مشورہ کر کے بیس کے قریب طالبات کو رائش دینے کی منصوبہ بنایا اور سوچا کہ بیس کے قریب طالبات کو رائش دیتے ہیں اور باقی طلبہ اور طالبات کو غیرائشی طور پر ہم تعلیم دیتے ہیں سارے مجموعی طور پر ستر طلبہ اور طالبات زیر تعلیم ہیں مارے باس آپ کے مدرسے میں نظام تعلیم کون سا ہے وفاق المدارس کے تحت آپ کے امدحانات ہوتے ہیں ان کے ساتھ منصولی کیا یہاں دنیاوی تعلیم کے والے سے بھی آپ تعلیم دیتے ہیں یا صرف دینی دیتے ہیں اس والے سے بھی آپ ناظرین تک پہنچائیے گا کہ کون سا نظام تعلیم آپ فالو کرتے ہیں دیکھیں کہ نظام تعلیم ہم وفاق المدارس الارویہ پاکستان کے جو نصاب مختلف نصاب جو حکمت پاکستان سے منظور شدہ ہیں درس نظامی ہے دراسات دینیہ ہے تجوید حفظ و ناظرہ وغیرہ یہی تعلیمات ہم یہاں پر دیتے ہیں اور انہی کو فالو کر رہے ہیں انشاءاللہ مستقبل میں چل کر ہم اصری علوم کی طرف بھی آئیں گے اور ان کی چونکہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بہت سارے تعلیمی داروں میں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے یہ اچھی چیز ہے اور بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر صرف دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے دینی تعلیم وہاں پر موجود نہیں ہوتی تو ان دونوں بہت ساتھ ملا کر ہمیں آگے چلنا ہوگا تب ہی ہم کامیابی کی جانب جا سکیں گے آپ جو آپ کی مدرسے میں جو طلبہ زیوری تعلیم سے راستہ ہو رہی ہیں ان کا فی کا کیا سٹرکچر ہے کیا آپ کوئی ان سے فیس چارج کرتے ہیں یا کس طرح آپ کو اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے جانب پاس کوئی مسجد نہیں ہے جہاں سے بازابتہ طور پر ہمیں فنڈنگ ہو رہی ہو یا کوئی ادارے تعاون کر رہے ہوں تو داخلہ فارم کے وہاں پر ایک خانہ ہے حسب استعداد مہانہ تعاون تو جب کوئی داخلے کے لیے آتا ہے تو اس وقت ہم ان کے ورسہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ادارے کے ساتھ مہانہ کتنا تعاون کر سکتے ہیں تو جتنا تعاون ورسہ لکھوا دیتے ہیں اتنا تعاون ہم ان سے وصول کرتے ہیں اور باقی اخراجات وہ ادارہ برداشت کرتا ہے اس طرح تو بہتر لگتا ہے یہ مشکل ہوتا ہوا کیونکہ پراپرلی آپ مہانہ بیس پر کوئی فیس چارج نہیں کرتی تو اگر کچھ سیچویشن ایسی آ جائے کہ آپ کے لیے کبھی مشکلات بیدا ہو جائیں تو پھر کس طرح سے آپ اپنے نظام چلاتی ہیں نظام انسلام جو ہوتے ہیں وہ سارا کس طرح منیج کرتے ہیں اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بجٹ کو انتہائی مختصر رکھیں تو اس میں ایک یہ چیز ہے کہ ہماری بلڈنگز آتی ہے اس اعتبار سے ہمیں اس کا قرائعہ نہیں دینا پڑتا ہے اور دوسری کہ یہ میں خود کاروبار کر رہا ہوں اور اپنی تنخواہ کا بوجھ بھی ادارے پر نہیں ڈالتے ہیں تو اس طرح کر کے ہم اپنے خراجات کو بہت حد تک کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر کچھ اخراجات ہوں تو وہ کرزگارہ لے لیتے ہیں کچھ دوستو آپ باب سے تذکرہ کر دیتے ہیں وہ جو تعاون کر لیں تو وہ ہم اس تعاون سے خراجات پورے کر لیتے ہیں سب آپ خود بھی کاروبار سے منسلک ہیں آپ بزنس بھی کر رہے ہیں پھر آپ نے کیا سوچا کہ اس جانب جائے آجائے کیونکہ جانتے ہیں آپ کی اس شعبے میں عموم زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک مقصد انکم ارننگ جنریٹ کرنا بھی ہوتا ہے چونکہ ارننگ تو نہیں ہے پھر آپ کے مائنٹ کے اندر کیا ایسا مقصد ہے جس کی وجہ سے آپ ایک بزنس چھوڑ کر اس جانب آرہے ہیں مجھے تقریباً دس سال پہلے جب میری فراغت ہوئی تو میں یہاں پر آیا اور آگا کر کے میں نے کاروبار شروع کیا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ بہت سی ہماری فیلز ہیں بہت سے شعبہ جات ہیں کہ ان میں کام نہیں ہو رہا ہے کچھ اثری ادارے ہیں جو اثری تعلیم تو دے رہے ہیں اور اس طرح کچھ ہمارے مذہبی ادارے تھے جو دینی تعلیم تو دے رہے تھے لیکن کچھ شعبہ جات کی طرف اور کچھ ضروری چیزوں کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک ایسا ادارہ قائم کریں کہ جہاں پر ہم ان کورسز کی طرف بھی جائیں اور لوگوں کے لئے مختلف کورسز رکھیں مثلا سکول اور کالجز کے جو طلبہ ہیں ان کے لئے ہم البرہان کی ترتی پر کوئی کورس منعقد کر لیں اسی طرح جو مستورات گروہ میں ہوتی ہیں تو دس سے بارہ بجے تک وہ عام طور پر گروہ میں فارغ ہوتی ہیں ان کے لئے ہم فاہم دین کے نام سے مختصر کورس ان کے لئے اس کا انقاد کر لیں اور اسی طرح سیرت کورس ہے اس کا انقاد کر لیں اور اسی طرح ہمارے تاجر ہیں تو اب تاجر حضرات چونکہ تجارت تو کرتے ہیں اس میں ایک خرابی یہ ہے کہ جب ہم جو لوگ تجارت کو پڑھتے ہیں چاہے وہ اسلامی نکتہ نظر سے پڑھیں یا چاہے وہ اصری نکتہ نظر سے اس کو پڑھتے ہیں اصری علوم اس کے حاصل کرتے ہیں تو یہ دونوں لوگ ملازمت کے لئے چلے جاتے ہیں وہ تجارت کرتے نہیں ہیں اور جو لوگ تجارت کرتے ہیں تو وہ تجارت پڑھتے نہیں ہیں تو ہم نے ان کے لئے بھی کوشش کی کہ ہم ایک ایسا ادارہ قائم کریں کہ جس ادارے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے لیے تجارت کے عنوان سے یعنی مختلف کورسز کروائے جائیں اور اس میں ان کی دینی شریع اور جو جدید مسائل ہیں ان پر ان کی رہنمائی کی جائے مستقبل میں آپ کے کیا اہداف ہیں میں یہ سوال پوچھنے چاہتا ہوں کہ پانچ سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں اس مدرسی کو کہاں دیکھتے ہیں یا اس سے زیادہ ارسا اگر دس سال کے بعد کریں تو کہاں دیکھتے ہیں مستقبل کے اہداف پہ ہمارے ناظرین کے ساتھ میں رکھئے دیکھیں مستقبل کے اعتبار سے تو ہمارے اہداف اور مقاصد میں ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں اچھا جو نجامعہ تعمیر کریں جس میں تمام جدید سہولیات وہ طلبہ اور طالبات کو حاصل ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو اس دور کا تقاضی ہے ایسا نظام نصاب تعلیم ہو کہ جس میں دنیاوی نظام تعلیم بھی ہو دنیاوی نصاب بھی ہو اور اخروی جو ہمارا دینی تعلیمی نصاب ہے یہ بھی اس میں شامل ہو اور ان کو ملا کر کے ہم بہترین کوئی ادارہ قائم کریں تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم مختصر وقت میں اپنے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے ہمارے اس ٹی وی چینل کے وساطت سے آپ ناظرین تک کوئی اپنا پیغام پہنچانے چاہتے ہوں درسے کے حوالے سے کوئی اپیل کرنا چاہتے ہوں تو بالکل آپ وہ کر سکیں دیکھیں آپ کے توسط سے عوام سے ہم یہی کہیں گے کہ اس دور میں جب مادیت کا دور ہے اور ہر کوئی تعلیم کے حصل کرنے کا مقصد یہ سمجھ رہا ہے کہ حصول تعلیم کا مقصد وہ حصول معاش ہے حالانکہ تعلیم کا جو اولین مقصد تھا بنیادی مقصد تھا وہ تھا انسانیت کی تکمیل تعمیر انسانیت انسانی ذات کی تکمیل ہو اعلی انسانی اصاف کا حصول ہو اور فرد کو اس کی پشیدہ صلاحیتوں کو نکھار کر ملک و ملت کے لئے مفید بنانا خدمتگار بنانا یہ تعلیم کا مقصد تھا لیکن بدقسمتی سے ہمارے نظام تعلیم میں تعلیم کا جو اولین مقصد ہے وہ حصول معاش کو بنا لیا گیا ہے جس کی وجہ یہ ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی وہ کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے انجینئر بنتا ہے یا وہ دینی تعلیم حاصل کر کے جو نہ علی مفتی بنتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب میں نے اتنی ڈگری حاصل کر لی مجھے اچھا روزگار کیوں نہیں مر رہا اس کا مطلب میں نے جو نہ بے مقصد کوشش کی ہے حالانکہ یہ بات ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے دل و دماغ میں بٹھائیں اور اس کو سمجھائیں کہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد وہ تعمیر انسانیت تھا انسانی ذات کی تکمیل تھی حصول معاشر اس کا ثانوے مقصد تھا اولین مقصد نہیں تھا بڑی زوردست بات کی بڑی خوصورت بات کی آپ نے کہ دنیاوی تعلیم کے اصول کے ساتھ ساتھ دین سے جڑنا بہت اچھا ضرورت ہے ناظرین جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں صرف مادیت کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمارا مقصد بھی ذرک مانا ہی رہ جاتا ہے اس لئے ہمارے اندر سے انسانیت خدمت خالق اور بہت سارے جذبے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کو بھی جوڑیں یہی ہمارے لئے فلاہ کا ذریعہ ہے یہی ہمارے لئے بہتری کا ذریعہ ہے زائے صاحب بہت شکریہ آئے پھر آپ نے اپنا وقت دیا آپ نے ہمارے ناظرین تک اپنی بات پہنچائی اور ہمارے ٹی وی چینل کو اپنا حقیمتی وقت دیا ناظرین انشاءاللہ پھر کسی نئے تعلیمی معاملے پر کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی قدمت ناظر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا آپ نے بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ آپ کا حامز و ناصر